سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرنجابید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مریم نواز کی پیشی کے دوران نیب آفس لاہور کے باہر پتھراؤں کے معاملے پر عدالت نے گرفتار ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا کرن لگنے سے ہلاکت سی ای او کے الیکٹرک کے خلاف قتل کا پہلا مقدمہ درج انیس سالہ فیضان کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن پر کرن لگنے سے ہلاک ہوا تھا شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ رانہ تنویر کا بلہ جواز ایف آئی آر میں نام آنا درست نہیں خواجہ عصف کا کہنا تھا کہ رانہ تنویر کل اجلاس میں موجود تھے ان پر مقدمہ کیسے ہو گیا ملک میں کرونا وائرس کے مزید سات سو تیس کیس اور سترہ امبات رپورٹ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچیاسی ہزار نو سو اکیس ہو گئی کراچی میں برانہ رحمت کا سلسلہ جاری ہے بارس سے موسم میں تھنڈک پیدا ہو گئی شہر میں سب سے ہی بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں گرینش ہن سانٹائزر آلہ پرین کوالٹی سیونٹی فائی پرسنٹ کوڈ ریڈ آلکوہول نان سٹکی اور نان پویلی فارمیلہ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.گرینش.com پولیس نے اٹھاون لیگی کارکنان کو زلہ کچہری پیش کیا عدالت نے تبتیشی افسر کی جسمانی ریمانٹ کی استعداء مسترد کر دی ملزمان کے خلاف روڈ بلوک کرنے سمیت آٹھ دفات کے تحت مقدمہ درچ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مریم نواز کی پیشی کے دوران نیپ آفیس لاہور کے باہر پتھراؤ کے معاملے پر عدالت نے گرفتار ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا پولیس نے اٹھاون لیگی کارکنان کو زلہ کچہری پیش کیا عدالت نے تبتیشی افسر کی جسمانی ریمانٹ کی استعداء مسترد کر دی ملزمان کے خلاف روڈ بلوک کرنے سمیت آٹھ دفات کے تحت مقدمہ درچ ہے دوسری جانب قومی احتساب بیورو کی درخواست پر تھانہ چوہنگ پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا مریم نواز سمیت متعدد ایم پی ایس نون لیگی رہنما کارکنوں سمیت ایک سو اٹھاسی امفرات نامزد رانہ سنولہ محمد زبیر جاوید لطیف بلال یاسین ملک ریاض عمران نظیر کے نام بھی ایف آئی آر میں شامل ہیں مطن میں کہا گیا کہ مریم صفدر کی قیادت میں لیگی کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا لیگی رہنما نے اپنے شہر صفدر ایوان کی ایمہ پر نیپ پر حملہ کرایا کارکنوں کے پتھراؤں سے نیپ ملازمین سمیت تیرہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے دوسری جانب کیپٹر ریٹائر صفدر نے بھی عمران خان شہزاد اکبر چیئرمن نیپ کے خلاف تھانہ چوہنگ لاہور میں اندراج مقدمے کی درخواست دے دی تھانہ چوہنگ میں دی جانے والی درخواست میں کہا گیا ہے کہ مدیم نواز کی گاڑی کی فرنٹ سکرین پتھراؤ سے ٹوٹ گئی عمران خان شہزاد اکبر چیئرمن نیپ اور ڈی جی نیپ لاہور کے ایمہ پر لیگی رہنما کو مارنے کی کوشش کی گئی صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے گاڑی کو بھاگا کر جان بچائی سو دگر افراد خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے دیفنس میں کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن میں کرن لگنے سے جھلس کر جان باق ہونے کے واقعے کا مقدمہ کے الیکٹرک کے سی ای او اور ڈسٹریبیوشن ہیڈ سمیت چار افراد کے خلاف درج کر لیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دیفنس میں کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن میں کرن لگنے سے جھلس کر جان باق ہونے کے واقعے کا مقدمہ کے الیکٹرک کے سی ای او اور ڈسٹریبیوشن ہیڈ سمیت چار افراد کے خلاف قتل بل السبب کے تحت ڈیفنس تھانے میں درج کر لیا گیا منگل کی صبح ڈیفنس تھانے کے علاقے ڈیفنس فیس سیون ایکسٹینکشن میں کیلیکٹرک کے سب اسٹیشن پر کرن لگنے سے جھلس کر جانباگ ہونے والے نوجوان انیس سالہ فیضان ولت فدہ محمد کی حلاقت کا مقدمہ الزام نمبر پانس سو تیرپن دو ہزار بیس بجرم تین سو بائیس کے تحت کے الیکٹرک کے سی ای او موننس الوی ڈسٹریبیوشن ہیڈ آمیر زیا سینئر سیکیورٹی آفیسر آئی بی سی ڈیفنس فہیم اور اسسٹنٹ مینجر ڈیفنس اویس کے خلاف متوفن نوجوان فیضان ولت فدہ محمد کے چچا محمد فیاض ولت بابو غلام کی مدعیت میں درج کر لیا گیا مقدمے کے مطلب کے مطابق متوفہ کے چچا نے پولیس کو بیان دیا کہ ان کا حقیقی بھتیجہ فیضان دس اگز کو گاڑی کے ساتھ کراچی آیا تھا اور منگل کی صبح بچوں کے ساتھ چہل قدمی کرنے گھر سے باہر نکلا اور صبح پونے نو بجے کے قریب انہیں کسی نے فون پر بتایا کہ فیضان کو کیلٹرک کے سب اسٹیشن پر کرنڈ لگا ہے اور وہ موقع پر فوت ہو گیا اس اطلاع پر وہ جائے حاصل پر پہنچے تو رش لگا ہوا تھا اور فیضان کی لاش سب اسٹیشن میں پڑی ہوئی تھی جسے بعد میں ایمبولنس کے ذریعے جنرل سپتال منتقل کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ رانہ تنویر کا بلا جواز ایف آئی آر میں نام آنا درست نہیں ہم اس میں آپ کے ساتھ دیں گے مریم نواز کی پیشی پر ڈراما سٹیج کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ رانہ تنویر کا بلا جواز ایف آئی آر میں نام آنا درست نہیں ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے مریب نواز کی پیشی پر ڈراما سٹیج کیا گیا لوگ جاننا چاہتے ہیں گاڑیوں میں پتھر کہاں سے آئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کل رانہ تنبیر موقع پر نہیں تھے ان کے خلاف مقدمہ درست نہیں بلا جواز ایف آئی آر میں نام درست نہیں آپ کا ساتھ دیں گے پتھر کہاں سے آئے معاملے سے توجہ کیوں ہٹائی گئی دوسری چیزوں کو اٹھائیں گے تو ہاؤس کا محول خراب ہوگا کل کے واقعے پر بحث ہو سکتی ہے لیکن ہاؤس کا محول خراب نہیں کرنا چاہتے اس پر لیجسلیشن کرے اور اور چیزیں اگر لاہور کے واقعے کو اور دوسری چیزوں کو اٹھائیں گے تو محول خراب ہوگا اور پھر نادان دوستوں کو موقع ملے گا محول خراب کرنے کی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نوید کمر ایک منجھے ہوئے قانوندان ہیں انہوں نے بہت مناسب اور اندہ باتیں کی ہیں اس ملک میں منی لانڈرنگ کی وبا رہی منی لانڈرنگ سے کئی لوگوں نے فائدہ اٹھایا نوید کمر نے ٹھیک کہا کہ قانون سازی میں توازن ہونا چاہیے ہمیں منی لانڈرنگ کا تدراک کرنا ہے ایف ایٹی ایف کو مدنظر رکھ کر اپنی زمدانیاں ادا کرنی ہیں انسی اوسی کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ ترے سٹھ ہزار ایک سو تیرانوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید سات سو تیس کیسز اور سترہ بات رپورٹ ہوئیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے سات سو تیس نئے کیسز رپورٹ جبکہ سترہ متاثرین کی امبات ہوئیں جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچیاسی ہزار نو سو اکیس جبکہ فال کیسز کی تعداد سولہ ہزار پانس سو ننانوے ہے انسی اوسی کے مطابق ملک بھر میں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ تریسٹھ ہزار ایک سو تیرانوے ہو گئی ہے سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار پانس سو چھپن پنجاب میں مریضوں کی تعداد چورانوے ہزار سات سو پندرہ کیپی میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد چوتیس ہزار آٹھ سو انسر ولوچستان میں تعداد گیارہ ہزار نو سو چھپن اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار دو سو چھانوے ازاد جمع کشمیر میں دو ہزار ایک سو ستاون اور گلگت میں دو ہزار تین سو بیاسی ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے مزید سترہ امباد ہوئی جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی امباد کی تعداد چھہ ہزار ایک سو انتیس ہو گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بیس ہزار چھہ سو اکتیس ٹیس کیے گئے جبکہ ملک بھر میں اب تک اکیس لاکھ چھہاسی ہزار چار سو بیالیس ٹیس ہو چکے ہیں ملک بھر کے اسپتالوں میں ایک سو سیتالیس مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اسپتالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد اٹھارہ سو انسٹھ ہے ملک بھر میں سات سو پیتیس اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں اور اس وقت ایک ہزار تین سو چوالیس مریض اسپتالوں میں داخل ہیں شہر میں سب سے ہی بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں گلشن اکبال موڈل کلونی سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں بونہ باندی اور ہلکی بارش سے موسم سہانہ ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی میں باران رحمت کا سلسلہ جاری ہے اور بارش سے موسم میں تھندک پیدا ہو گئی شہر میں سب سے ہی بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں گلشن اقبال موڈل کلونی سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں بونہ باندھی اور ہلکی بارش سے موسم سہانہ ہو گیا بارش کے ساتھ تھندی ہوائیں چلنے سے گرمی میں بھی کمی ہوئی شام کے وقت شہر کا درجہ حرارت اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تہناسب چوہتر فیصد ہے اور ہواوں کی رفتار چوبیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری اور کم سے کم 28 ڈگری ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات نے جمرات کو بھی شہر میں بارش کی پیش گوئی کی ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد